بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پومی آج میں آپ لوگوں کو گارلک بریڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت ایزی ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں یہ بنے گی اور بہت ایزی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے بٹر لیا ٹھیک ہے اس کو یہ سوفٹ بٹر ہونا چاہیے اگر فریج میں رکھا تو اس کو تھوڑ دیر کے لیے باہر نکال دیں ہاں جی اس کے لیے ہم ون ٹی سپون گارلک لیں گے اس کو باریک آپ کٹ کر کے اس کو آپ چاپ کر لیں وہ ہم بٹر میں شامل کر لیں گے ساتھ ہی ہم نے اوریگانو لیا ہے یہ ہم ایک پینچ آپ دیکھ لیں کتنی آپ نے بنانی ہے اس کے اکارڈنگ آپ ڈال لیں ون پینچ میں نے یہاں پہ لیا ساتھ ہی میں نے پاسلے ہیں جو ڈرائیڈ ہیں اگر آپ کے پاس ویسے فریش ہیں تو وہ تو بہت اچھے لگیں گے وہ ڈال لیں میں نے یہ تھوڑے سے ڈال لیں ساتھ ہی میں نے دھنیا جو ہے وہ باریک کٹ کے اس کو بلکل باریک چاپ کرنا ہے اس کو تو اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس سے فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک پینچ جو ہے ایسے بس تھوڑا سا آپ جو ہے نمک بھی ایڈ کر لیں تو اس سے کھانے میں یہ ہے کہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کرنے تاکہ نمک جو ہے وہ بٹر میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے کہ ہم نے گارلک بریڈ بریڈ جو ہے وہ ہم نے کون سی یوز کرنی ہے اس کے لیے جو بیکری سے آم بن جو ملتے ہیں وہ لے لیں کچھ ہوتے ہیں ان کا سائز جو ہوتا ہے تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں جو آپ بیکری میں جائیں گے انہیں کہیں گے جو سینٹر سے کٹ نہ ہوئے یوزیل ہوتا ہے کہ جب برگر بناتے ہیں تو اس کے لیے جو بن یوز کرتے ہیں وہ کٹ کر کے دیتے ہیں آپ کے ہمیں کٹنگ والا نیچ ہے ویسے جائے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اگر بڑا ہو تو اس کو تھوڑا سا آپ سائٹ سے کٹ کے اس کو اس لیبل کا آپ کر لیں اس طرح میں نے میں آپ کو کٹ کے دکھا سکتی ہیں ویسے میں نے یہ کٹ کے رکھے میں سلائسیز اس کے لیکن میں آپ کے سامنے کٹ کر کے آپ کو طریقہ بتاتی کے لیے آپ تیز جو ہے وہ نائف جو ہے وہ یوز کریں اور آرام سے یہ بڑے ارد دیکھیں یہ سائز بڑے مزے سے یہ کٹ ہو جاتا ہے ہاں جی بریڈ پہ لگانے کے لیے ہم اس طرح کریں گے کہ ایک سائٹ پہ ہم بریڈ کی ایک سائٹ پہ ہم زیادہ اچھی طرح سے جو ہے وہ بٹر کی لیئر جو ہے وہ لگا لیں گے بہت زیادہ ایک سائٹ پہ اچھی طرح سے لگانا ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم نے تھوڑا سا کم لگانا ہے اس طرح ہاں جی ان پہ ہم نے لگا لیا بٹر اب ہم اس کو فرائنگ پین میں جو ہے وہ فرائے کریں گے ہاں جی ہم نے پین لیا ہے اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے میڈیم ہم نے فلیم رکھا ہے میڈیم ہیٹ پہ اس کو کرنا ہے تاکہ جل نہ جائے اب یہ گرم ہو چکے جو اس پہ کم بٹر والی سائیڈ ہے وہ ہم نیچے رکھیں گے جی بالکل آپ نے اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے تھوڑی سی ہیٹ بھی اگر تیز ہوئی نہ تو یہ ان کے جلنے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے آپ ان کو پکنے دیں آرام سے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں تاکہ اوپر سے جو بٹر ہے وہ میلٹ ہو جائے اور جو گارلی کا فلیور ہے وہ اس کے اندر آ جائے اب آپ سائیڈ پلٹیں تو بے شک آپ اس کا جو چولہ ہے اس کو آپ فلیم اس کا آف کر دیں تاکہ تھوڑی سی کرسپی جو ہے وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا ہم فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے یہ دیکھتے کتنا خوبصورت جو ہے اس کا کلر آ گیا ہاں جی اب ہم اس کو یہ تیار ہو گئی ہے یہ کرسپی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہماری گارلک بریڈ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنی ہے بہت اچھی آپ اس کو بیگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بیگ بھی کر لیں اس کو ٹو ہنڈر سیلسیس پہ آپ تقریباً دس منٹ کے لیے آپ اس کو بیگ کریں تو یہ بہت اچھی بیگ ہو کے بھی بہت اچھا ہے اس کا فلیور ہے لیکن مجھے زیادہ تر فرائنگ پین میں جو میں بناتی ہوں وہ مجھے بہت مزے کی لگتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی کو اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ میرے